ایران کے سپریم لیڈر خامنے ای کا بڑا بیان آیا ہے وار زون کی خبروں میں بات کریں گے کہ خامنے ای نے کیا کہا اور حزباللہ نے اسرائیل کے ناغرکوں کو کیا الٹیمیٹم دیا حزباللہ نے اسرائیل کے ناغرکوں سے تلویف اور الاد کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے حزباللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لوگوں کو اپنی سرکشہ کی ذمہ داری خود اٹھانے ہوگے ہم ان کی سرکشہ کے گارنٹی نہیں لے سکتے لیبنان میں اسرائیل گراؤنڈ آپریشن بھی شروع کر سکتا ہے حملی کی تیاری پوری کر لی گئی ہے اسرائیل نے لیبنان کو چیتھاو نہیں دی ہے کیا کہ لیبنان میں حملی نہیں رکھے تو انجام بھرا ہوگا کل ہی وہ گراؤنڈ آپریشن شروع کر دے گا بریٹن نے اپنے ناغرکوں سے لیبنان چھوڑنے کے اپیل کی ہے ناغرکوں سے لیبنان کی یاترہ نہ کرنے کی ہدایت دی ہے بریٹن نے سائپرس میں سات سو سینکوں کو بھیجا ہے ضرورت پڑھنے پر یہ سینک ناغرکوں کو لیبنان سے ائر لفٹ کریں گے اسرائیل کے قبضے والے گولان ہائٹس پر ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے یہ حملہ ایران سمرتیت اراکی ملیشیا نے کیا ہے حملے میں دو سو سائٹ ڈرون کا استعمال کیا گیا حملے میں کسی کے مارے جانے کی خبر نہیں ہے جورڈن ویلی میں اسرائیل کے ملٹری بیس پر ڈرون اٹیک ہوا ہے یہ حملہ اراک سے کیا گیا بتایا جارہا ہے کہ ایران سمرتیت ملیشیا نے بیس کو نشانہ بنایا ہے بیس کو بھاری نقصان پہنچنے کا دعویٰ کیا گیا ہے لیبنان پر لگتار حملے کی بیش اسرائیل کے سینہ گازہ پر ہی اٹیک کر رہی ہے تازہ حملے میں ہماس کی بیلڈنگ میں ویسپورٹ کیا گیا بتایا جارہا ہے کہ یہ ہماس کا کمانڈ آفیس تھا کئی لڑاکوں کے مارے جانے کی خبر ہے سیریا میں اسرائیل نے ہوای حملہ کیا ہے حملے میں ہتیاروں کے کئی شپمنٹ کو نشانہ بنایا گیا ان ہتیاروں کو کچھ فورٹس کے ذریعے لیبنان لے جانے کی تیاری تھی دعویٰ کیا جارہا ہے کہ ہتیار نشت ہو گئے ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ آمی خامنہی نے کہا ہے کہ ٹاپ کمانڈرز کے مارے جانے سے ہجباللہ کمزور نہیں ہوگا ہجباللہ کے کچھ پراباوی لوگوں کے مارے جانے سے معمولی نقصان ہوا ہے سنگٹن کی طاقت اسے کہیں زیادہ ہے ہجپٹ، اراک اور جورڈن نے اسرائیل کے خلاف ایک ساجہ بیان جاری کیا ہے بیان میں اسرائیل کے لیبنان پر حملے کے کڑی آلوچنا کی گئی ہے تینوں دیشوں کے ویدیش منتروں نے بیان میں کہا کہ اسرائیل میڈل ایسٹ کو یدھ کی آگ میں جھونک رہا ہے